اندور کے ایک سرکاری سکول میں چپ راسی کا کام کرنے والے ایک شخص نے وہ کر دکھایا جس پر گرب ہوتا ہے شکشہ کے پتی ان کا سمرپن دنگ کرتا ہے ساتھی پریڑنا دیتا ہے کہ اگر سبھی لوگ اپنے کام کے علاوہ بھی کچھ الگ کام کریں تو سماج کی دشاہ بدل سکتی ہے یہ ہیں اندور کے دیبالپور کے پاس گروتا کا سرکاری سکول سکول میں جھاڑو لگاتا اور پانی پلاتا یہ شخص ہے باسودیو پانچار سکول میں چپ راسی کا کام کرتے ہیں لیکن ان کی خاصیت کیونک اتنی نہیں ہے یہ اس سکول میں بچوں کو سنسکرت بھی پڑھاتے ہیں پہلے بچوں سے سنویجئے کہ باسودیو پانچار کا پڑھانے کا طریقہ کیسا ہے لگاتا 23 سال سے چپ راسی کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ باسودیو سنسکرت پڑھا رہے ہیں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان کے کپشا میں ہر سال سو فیزدی ریزلٹ آتا ہے جس کے کارن انہیں مکھے منتری اتفرشت پورسکار چین سکریہ میں شامر کیا گیا ہے باسودیو پانچار کا کہنا ہے کہ ان کی بچوں سے ہی سنسکرت میں روچے تھے جس کے چلتے بے یہ کر پا رہے ہیں صبح آ کر جلدی اپنا کام نفٹا لیتے ہیں اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے سنسکرت کی سیوا جب آپ کی محنت کا سممان ہوتا ہے تو ظاہر طور پر خوشی ہوتی ہے باسودیو پانچار بھی خوشی ہے ساتھی یہ امید بھی جاتاتے ہیں کہ اگر باقی لوگ بھی اسی طرح سے کام کریں تو سماج کو نئی دشاں مل رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ورگ کے کرمچاری ہیں سب ہی اس پرکار کے انتی کرنے کے لیے اگرسر ہو اچھے کارے کرے اپنے کارے کے اترکت کارے کر کے پردرسن کرے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے باسودیو پانچار کو اسکول میں سنسکر پڑھاتے 23 سال ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کی مانگ اور سنسکر کا سکھشک نہیں ہونے کے چلتے انہوں نے پڑھانا شروع کیا بچوں کی مانگ رہی کہ ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں سنسکر پڑھانے والے اس سمیں کوئی نہیں سے بچوں نے مانگ کیے ہم ان سے پڑھیں گے تب سے میں نے پڑھانا چاہتے ہیں باسودیو پانچار سماج کے لیے ایک مثال ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ٹھان لی تو پھر کوئی بادہ یا مشکل آپ کی راہ روک نہیں پائے گی ضرورت ہے تو بس اتنی کہ آپ کا لقش ساف اور سپشت ہو دیسی نوزی دیسی